اور دلائل کی سیاست چاہتے ہیں ہم کراچی کو اصلے سے پاس کرنا چاہتے ہیں ہم اصلے کے بغیر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس وقت کی سب حمایت کرتے ہیں لیکن ساتھ میں کچھ دوستوں نے مجھے نشان دہی کہ تمہارے جو یونٹ اور سیکٹر ہیں وہ یونٹ اور سیکٹر آرمی کا تاثر دیتے ہیں اس لئے کہ یہ یونٹ اور سیکٹر کہاں ہوتے ہیں آرمی میں ہوتے ہیں یونٹ سیکٹر سیکٹر کا کمانڈر یونٹ کا کمانڈر یہ آرمی کا اسٹائل ہے تو مجھے کسی دوستوں نے نشان دہی کی میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ نشان دہی کسی جائز مسئلے کے لیے کسی صحیح سلس اگر میری کی جائے گی چاہے دشمن کرے میرا کام ہے کہ میں اس چیز کا جائزہ دے اور اس کے اوپر میں فیصلہ دے مجھے کیونکہ یہ تاثر ملا اور مجھے جب نشان دہی کی کہ آپ آپ بھائی آپ پر امن پولیڈکس چاہتے ہیں آپ اسلے کے بغیر سیاست چاہتے ہیں آپ تحریر تقریر اور دلائل کی سیاست چاہتے ہیں پھر آپ کے یونٹ اور سیکٹر کیوں ہے یونٹ اور سیکٹر تو آرمی میں ہوتے ہیں مسئلہ جتو جہد میں ہوتے ہیں تو میں نے اس چیز کو محسوس کیا اور آج میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پوری پارٹی کے اندر سے یونٹ اور سیکٹر ختم ہم اور ایک ہفتے میں تنظیمی جھاچہ تبدیل کر کے ہم اناس کریں تاکہ اس تاثر کو تاکہ اس تاثر کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے کہ ہم مسئلہ جتو جہد پر یقین رکھتے ہیں اگر یہ تاثر جا رہا تھا کہ یونٹ اور سیکٹر مسئلہ جتو جہد پر نشاندہی کرتے ہیں تو آج تمام یونٹ سیکٹر ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور انشاءاللہ ایک ہفتے میں تنظیمی جھاچہ اثر انہوں تعمی کر کے تنظیمی جھاچے کا اعلان کیا جائے گا درست اب مجھے بہت سارے فیصلے کرنے تھے اور بہت سارے فیصلے کرنے اور میں آپ سب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ مہاجر قاملہ واری سے تو آج کارکنان کے اس جذبے اور کارکنان کے عظم کے بعد کیا یہ دنی سے لگتا ہے کہ یہ قاملہ واری سے